بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اب اس کی ڈیٹیل ہم یہ جائیں گے کہ عقل کے تابق کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو وہم یوز کرتا ہے انہی چیزوں کو عقل یوز کرتا ہے چیزیں بری نہیں ہیں جیسے ہم نے بات کی شہوت ہے انسان کے وجود میں غصہ ہے اور خیال ہے یہ تین طاقتیں آپ کے پاس ہیں ان کے لیولز ہیں اب آپ اس کی لیول بندی کریے اگر شہوت ہائے پہ چلی جائے بالکل زیادہ ہو جائے تو وہ بھی انسان کے لیے بہت بری ہے صرف زندگی کا مقصد وہی رہ جائے گا اگر شہوت بہت لو لیول پہ آئے وہ بھی بری ہے شہوت کو میڈ میں رہ کر چلنا یعنی عقل کا کام ہے اس طاقت کو بیلنس میں لانا کیونکہ فطرت میں تو یہ شامل ہے شہوت سے آپ نکال نہیں سکتے اگر آپ مسیحیت کو تھوڑا سٹڈی کریں گے تو مسیحیت نے بہت پہلے شہوت کو لو لیول پہ لے گیا مثال کے طور پر انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی تو انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر دیا اور اس کے نتیجے جو ان کے معاشرے میں ہوئے کیونکہ دین آپ کو ایک پیکج دیتا ہے جب آپ اس پیکج پہ نہیں چلتے تو پھر اس کے اثرات نیگٹیو ہوکے آپ کے زندگی میں آتے ہیں جیسے یہاں پہ لیسپینس یاں گے کے سارے سلسلے چلے وہ اس لیے چلے کیونکہ یہ شہوت کو جب لو لیول پہ لے گیا اور انہوں نے اس کو ماؤنڈ کر دیا لوگوں کو شادی نہیں کرنے دی تو وہاں پہ اس کے اثرات جو ہے جب جائز طریقے سے نہیں ہوگی تو نجائز طریقے سے جب اللہ کی سسٹم سے نکلیں گے اچھا اس کے بیلنس کا نام کیا ہے معصوم نے اس کو افت کا نام دیا شہوت اگر اپنے بیلنس پہ آ جائے تو آپ اس کو افت کا نام دیتے ہیں جب جائز طریقے سے نام دیا